موسیقی میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام اساتذہ ایزام بزرگان دین میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور بازمیر پیشاور کے باسیو السلام علیکم عالمی مجلس تحفظ خطب نبوت کے زیر احتمام تحفظ ناموس رسالت کانفرنس اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے مجھ سے قبل آپ دوستوں نے قرآن مجید کی تلاوت بھی سمات کی ہوگی ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو جلا بخشا ہوگا مجھ سے قبل بہت سارے مکررین اور خطبہ ایزام اکابرین امت کے بیانات بھی سمات کر چکے میرے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے پیشاور کے بڑے بڑے آکابرین شیوخِ حدیث آپ دوستوں کے سامنے محوے گفتگو ہوں گے میں حصولِ سعادت کے لیے اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کیے دیتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں تین آسمانی مذہب کے ماننے والے بڑی کسرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں نمبر ایک یہودی نمبر دو عیسائی نمبر تین مسلمان یہودی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں تورات پر عمل کرتے ہیں عیسائی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور انجیل پر عمل کرتے ہیں مسلمان وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں یہ تین آسمانی مذہب کے ماننے والے یہودی ہوں تب مسلمان ہوں تب عیسائی ہوں تب یہ تین آسمانی مذہب کے ماننے والے اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور یہ تین آسمانی مذہب کے ماننے والے اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا آج تمام تر یہودیت وہ یہاں کے رہنے والی ہو یا امریکہ میں فرانس میں بسنے والی ہو یا جرمنی میں برطانیہ میں رہنے والی ہو یا کنیڈا میں تمام تر یہودیت یہ کہہ رہی ہے اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا آج تمام تر عیسائیت وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا تمام مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یہ تینوں آسمانی مذہب کے ماننے والوں کا دو باتوں پر اتفاق ہے نمبر ایک سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نمبر دو اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی اونچی آواز سے بولیے جس کو میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے اونچی آواز سے بولیے دو باتوں پر ان تینوں آسمانی مذہب کے ماننے والوں کا اتفاق نمبر ایک سب سے پہلے نبی نمبر دو اب قیامت کی صبح تک پہ نیا نبی ایک بات کا تعین کرنا باقی ہے آج کی بجلس میں اور ہو یہ کہ آخری نبی کونسی ذات ہے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آئیے دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو تورات کا سہارہ لینا پڑے گا تورات میں دیکھنا پڑے گا تورات سے پوچھنا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے یا نہیں تورات کوئی ایسی کتاب نہیں جو بلکل نایاب ہو گئی ہو کہیں سے نہ ملتی ہو آپ کے پشاور کے اندر جتنے گرجہ گھر ہیں ان گرجہ گھروں کے اندر بیبل کے نسخے موجود ہوا کرتے ہیں جس طرح آپ کی مسجد کے اندر قرآن مجید کا ہونا لازمی اسی طرح گرجہ گھر کے اندر بیبل کا ہونا لازمی بیبل کا جزوِ آزم وہ تورات ہوا کرتی ہے تمام تر تبدیلیوں تمام تر رد و بدل تمام تر تعریفات کے بوجود آج بھی بیبل کے اندر ایک عبارت موجود ہے اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے اندر ایک نبی برپا ہوگا وہ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا اور ان کے ساتھ دس ہزار قدوسیوں کا لشکر ہوگا یہ عبارت آج بھی بیبل کے اندر موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے اندر ایک نبی برپا ہوگا یہ عبارت اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہوجی آواز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود اقرار کر رہے ہیں کہ میرے بعد تمہارے اندر ایک نبی برپا ہوگا یہ عبارت اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی توجہ فرمائیے جو نبی برپا ہوگا وہ فوران کی چوٹیوں سے اترے گا اور ان کے ساتھ دس ہزار قدوسیوں کا لشکر ہوگا تمام تر شارعین تورات تمام تر تورات کو سمجھانے والے تمام تر تورات پر عمل کرنے والے چلتے چلتے جس وقت اس عبارت پر پہنچتے ہیں کہ جو نبی برپا ہوگا وہ فران کی چوٹیوں سے آئے گا وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد فتہ مکہ والے دن جن پہاڑوں سے میرے اور آپ کے پیغمبر تشریف لائے تھے وہ فران کی چوٹیا اور دس آزار قدوسیوں سے مراد فتہ مکہ والے دن جو صحابہ اکرام کی جماعت میرے نبی کے ساتھ تھی وہ دس آزار قدوسی میرے دوستو یہ عبارت اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آخری نبی آئیے دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی آخری نبی ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے مجھے انجیل کی طرف جانا ہوگا انجیل کی طرف جانے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے بہت سارے موجزات سے نواز رکھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میت اور مرتے کو لائے جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم بھی اذن اللہ کہتے وہ مرتا اٹھ کے بیٹھ جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوڑی والے مریض کو جس کے بازو جڑ گئے ہوں جس کے گھٹنے جڑ گئے ہوں جس کے تخنے جڑ گئے ہوں جس کی کمر جڑ گئی ہو نہ توٹ کے بیٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے اس مریض کو لائے جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر دم کرتے آیا تھا تو گھٹری کے اندر واپس جا رہا ہے ہیرن کی طرح چلانگیں لگاتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس برس والے مریض کو جس کے جسم پر سفید چٹاخ ہوا کرتے ہیں اس مریض کو لائے جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر پھوک مارتے میرا اللہ شفا دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس متی گوند کے پرندے کی شکل بنا کے آکے رکھ دی جاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر پھوک مارتے میرا اللہ حدیہ بھی بنا دیتا پر بھی بنا دیتا گوشت بھی بنا دیتا ادھر پھوک مارنے کی دیر ہوتی ادھر وہ دیکھو پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس طرح کے موجزہ زہر ہوئے اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہیرودیش ہیرودیش بادشاہ کو اس کی اجنسیوں نے جا کر رپورٹ دی بادشاہ سلامت اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کے موجزہ زہر کرتے رہے ایک وقت ایسا آئے گا دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ مانے گی تمہاری طرح مڑکے بھی کوئی نہیں دیکھے گا ہیرودیش بادشاہ نے اپنی فوج کو کہا جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گریفتار کر کے میرے پاس لاؤ ہیرودیش بادشاہ کی فوج چلی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گریفتار کرنے کے لیے جس مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اس مکان کو ہیرودیش بادشاہ کی فوج نے جا کر اپنے گھیرے بھی لیا ہوا ہے فوج مکان کے بہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان کے اندر ہیں فوج ابھی ترتیب بنا رہی ہے منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ کس طرح مکان کے اندر داخل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گریفتار کیا جائے مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ان کے حواری تھے جو ان کے امتی تھے جو ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو اب مکان کے اندر جو کہا آج وہ عبارت انجیل کے اندر موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان حواریوں کو کہا آئے وے لوگو آئے وے لوگو مجھے جا لینے دو تا آکے تمہارے اندر ایک نبی مبوس ہوگا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا توجہ ہے کوئی سمجھ بھی آرہی ہے یا نہیں توجہ فرمائیے انجیل کے اندر آج بھی عبارت موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آئے وے لوگو مجھے جا لینے دو تا آکے تمہارے اندر ایک نبی مبوس ہوگا آپ بھی ایک مرتبہ میرے ساتھ اونچی آواز سے ان جملوں کو عدا کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آئے وے لوگو مجھے اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے لگتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی پشتو مجھے آتی نہیں اردو آپ سمجھتے نہیں سمجھ آ رہی ہے انجیل کے اندر عبارت ہے آئے وے لوگو مجھے جا لینے دو پشاور والو اگر اجازت ہو یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کیا پوچھ سکتا ہوں انجیل کے اندر ہے آئے وے لوگو مجھے کدھر جا لینے دو اسلام آباد فیصل آباد کوئٹا ملتان کراچی سکھر اور بکھر کدھر جا لینے دو میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت اسی جسم کے ساتھ اس وقت آسمانوں پر موجود ہیں قربے قیامت واپس تشریف لائیں گے اور یہاں آ کر چالیس یا پنتالیس سال زندگی گزاریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچے بھی ہوں گے پنتالیس سال بعد جب فوت ہوں گے ان کی تدفیر مدینہ تجیبہ روضہ رسول میں ہوگی لیکن کیا کیا جائے آج کے قادیانی اور مرزیوں کا وہ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر کے اندر ہے قرآن کے اندر احادیث کے اندر بڑی وزاق کے ساتھ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں پہ ہیں اونچی واسے جس کا عقیدہ ہے اونچی واسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں قربے قیامت واپس آئیں گے اب انجیل کی بارت کو سمجھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آئے لوگوں مجھے جان لینے دو تاکہ تمہارے اندر ایک نبی مبوس ہوگا یہ عبارت اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی آخری نبی اللہ کی آخری نبی تورات نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آخری نبی نہیں انجیل نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی آخری نبی نہیں میاں لوگوں اب تو شخصیتی صرف ایک رہ گئی اونچی واسے بولیے اونچی واسے آئیے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام اللہ کی آخری نبی ہے یہ نہیں یہ دیکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی طرف جانا ہوگا چلو توجہ کیجئے میں نے قرآن مجید کو اٹھایا اٹھا کر میں نے قرآن کو کھولا کھول کر میں نے قرآن قرید شریف سے پوچھا کہ حضور اللہ کی آخری نبی ہے یہ نہیں قرآن مجید نے پلٹ کر اپنے انداز میں سمجھاتا ہوں علماء کرام کا مجموع ہے کہیں میرے اوپر فتوہ نہ لگا دیجئے صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں قرآن مجید نے پلٹ کر مجھے کہا پہلے انجیل کی عبارت کو تو صاف کر لیجئے میں نے قرآن مجید سے پوچھا کونسی ایسی انجیل کی عبارت ہے جو صاف ہونے سے رہی گئی قرآن مجید نے کہا انجیل کی اندر تو یہ آیا ہے اے لوگو مجھے جا لینے دو تاکہ تمہارے اندر ایک نبی مبوس ہوگا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا میں نے قرآن سے پوچھا یہ عبارت کیسے صاف ہوگی قرآن مجید نے مجھے کہا اب جو پیغمبر تشیف لائے ہیں یہ خود نہیں بولتے جب تک ان کو خدا بلوائے نہیں انجیل نے کہا انجیل نے کہا وہ آئے گا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا قرآن نے کہا وہ آگئے ہیں جو خود نہیں بولتے جب تک ان کو خدا بلوائے میں نے قرآن مجید سے پوچھا حضور اللہ کے آخری نبی ہے یہ رہی قرآن مجید نے کہا با کانا محمدن ابا اہدن مر رجالکم ولیکن رسول اللہ جو پیغمبر تشیف لائے ہیں یہ اللہ کے آخری نبی ہے اللہ کے آخری رسول ہے اللہ کے آخری پیغمبر ہے ان کے تشیف لیانے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی اب حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی پہلا وہ ہوتا ہے جیسے پہلے کوئی نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اس عقیدے کو عقیدہ قطب نبوت کہا جاتا ہے یہ میرا بھی عقیدہ ہے سٹیٹ پر بیٹھنے والے ان تمام اکابرین کا عقیدہ ہے میرے سامنے تشیف روا تشیف روا آپ کا بھی عقیدہ ہے چودہ سو سال سے پوری امت کا عقیدہ ہے حضور اللہ کے پوری امت کا عقیدہ ہے پوری امت کا عقیدہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج تاریخ ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا تاج تاریخ ختم نبوت تاج تاریخ ختم نبوت علمائی نیومن نعرہ تکبیر میرے عورات کے پیغمبر کے بعد جب بھی کسی بدبخت اور بدنصیب نے نبوت کا جونٹا دعویٰ کیا وہ یمن کا اسود انسی ہو وہ یمامہ کا مسلمہ کذاب ہو وہ ایران کا بھاولہ ہو یا قادیان کا مرزا غلام قادیانی میرے پیغمبر کے بعد جب بھی کسی بدنصیب نے نبوت کا جونٹا دعویٰ کیا حضور کی پوری امت نے میدان میں اتر کر علال اعلان ایک موقف اختیار کرتے ہوئے ایک پیج پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میرے نبی کے بعد جو شخص نبوت کا جونٹا دعویٰ کرے اس کا اسلام اور علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ مسلمان نہیں مسلمانوں کا حصہ نہیں بلکہ کافر ہوگا مرتد ہوگا زندیق ہوگا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرے دوستو اونچی آواز سے آپ بھی ایک مرتبہ اپنے ایمان کو جلاد بخشتے ہوئے نبوت کی گوائی دینے کے لیے بول پڑھئے حضور کے بعد جو شخص نبوت کا جونٹا دعویٰ کرے وہ کون ہوگا اونچی آواز سے اونچی آواز سے نبوت کی گوائی ہے تم یہاں دوگے تمہاری حاضری حضور کے روزے پہ لگے گی اونچی آواز سے بولیے میرے نبی کے بعد جو شخص نبوت کا جونٹا دعویٰ کرے وہ کون ہوگا اونچی آواز سے مرزے غلام قادیانی بدنصیب نے جب نبوت کا جونٹا دعویٰ کیا ہمارے آقابلین نے ایس فطر قادیانیت کا مقابلہ ہر مائیدان کے اندر کیا وہ تقریر کا مائیدان ہو تب بھی مقابلہ ہوا وہ تحریف کا مائیدان ہو تب بھی مقابلہ ہوا وہ مناظرے کا مائیدان ہو تب بھی مقابلہ ہوا وہ مبیسے کا مائیدان ہو تب بھی مقابلہ ہوا آئینر قانون کا میدان ہو تب بھی مقابلہ ہوا عدالت کا میدان ہو تب بھی مقابلہ ہوا پرلیمٹ کا میدان ہو تب بھی مقابلہ ہوا میرے عقابرین کو ہر میدان کے اندر فتح کامرانی اور کامیابی نصیب ہوئی میرے نبی کے دشور قادیانیوں کو ہر میدان کے اندر نہ کامی بھی ہوئی نہ مرادی بھی ہوئی ظلیل بھی ہوئے قوار بھی ہوئے میرے دوستو انیس سو چوہستر میں آپ کے ملکی پارلیمنٹ نے کاردھیانیوں کو غیر مسلم حقلیت قرار دیا اور تحفظ ناموس سے رسالت کا قانون بنا دیا گیا اس قانون کے تات پس بلک پاکستان میں بسنے والے حضور کے غلام اپنے پیغمبر کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ توجہ فرمائیے انیس سو چوہستر کے بعد جب یہ قانون بنا تحفظ ناموس رسالت کا قدیانیوں کو غیر مسلم حقلیت قرار دینے کا جب یہ قانون بنا اغیار دین دشمر قوتیں تاغوتی طاقتیں یہودی لابی اور ان کے عالقار ملک میں بسرے والے سیکلر نے یہ قانون شروع کر دیا یہ قانون انسانی حقوق کے خلاف ہے یہ قانون انسانی حقوق کے خلاف ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اس کو پاکستان کے اندر اس قانون کی کوئی گنجائش نہیں میرے دوستوں میں ہر دور کے اندر اس قانون کو ختم کرنے کے لیے کوشش ہوتی رہی پیسہ خرچ ہوتا رہا اربو ڈالر لٹھائے جائے گئے لیکن یہ قانون ختم نہیں ہوا دو آزار نو میں آپ کے ملک پاکستان میں آئی ایم ایف کو کرزہ دینے کی درخواست دی آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا کرتا تب ملے گا جب پاکستان اپنے ملک کے اندر تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کر دیں گے جب یہ مطالبہ ہوا دو آزار نو میں امریکہ نے مطالبہ کیا پاکستان سے دو آزار نو میں امریکہ نے مطالبہ کیا پاکستان سے کہ پاکستان کو کرزہ تب ملے گا جب تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کر دیا جائے گا آپ سب جانتے ہیں امریکہ کو مطالبہ واپس کرانا دباؤں میں لے آنا اس کو واپس تکیلنا پاکستان کی گورنمنٹ کا کام تھا نہ میرا کام تھا نہ آپ کا کام تھا جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نووت نے پاکستان کی سرزمین پر ایک محول پیدا کرنے کے لیے اجتماعات مناقض کرنے شروع کر دیئے سب سے پہلا اجتماع لاہور کے اندر پشاور کے اندر کراچی کے اندر کوئٹا کے اندر اسلام آباد کے اندر راول پنٹی کے اندر اتنے بڑے بڑے ختم نووت کے نام پہ اجتماعات کیے اجتماعات کو دیکھ کر پاکستان کی سرزمین پر ان سرکرمیوں کو دیکھ کر اس محول کو دیکھ کر مسلمانوں کے جذبات کو دیکھ کر مسلمانوں کے جذبے کو دیکھ کر امریکہ نے خود بخود یہ مطالبہ واپس لے لیا دو ہزار نو سے لے کر آج دو ہزار تئیسے جب بھی پاکستان ای ایم ایف سے کرزہ لینے کی درخواست دیتا ہے ای ای ایم ایف بڑے بڑے مطالبات کرتا ہے کبھی کہتا ہے پٹول مہنگا کر دو کبھی کہتا ہے بجلی مہنگی کر دو کبھی کہتا ہے سوئی جیس مہنگا کر دو کبھی کہتا ہے ترہنٹرہ کے ٹکس لگا دو لیکن آپ کے اس کردار کی وجہ سے آپ کے اس چاکنے کی وجہ سے آپ کے خطب نبوت کے تحفظ کے حوالے سے حساسیت کی وجہ سے آج تک امریکہ کو یہ مطالبہ کرنے کی جغات نہیں ہوئی کہ خطب نبوت کے قانون ختم کر دیا جائے گا لیکن لیکن آپ کے ملک پاکستان میں تحفظ نامو سے رسالت کے حوالے سے بہت مرتبہ اتار جڑاؤ آتی رہے ایک وقت تائزہ آیا تھا پاکستان کی اندر کے پیپر پالٹی کی رکن قومی استبلی کی وہ پرلیمنٹ کے فلوڑ پر ایک بل لاتی ہے ارکان پرلیمنٹ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس پر بل بل پر بحث کر کے تحفظ نامو سے رسالت کے قانون ختم کر دیا جائے آپ کے ملک پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ پاکستان کا وزیر آزم اپنی کبینہ کا اجلاس بلاتا ہے اجلاس بلا کر اپنی کبینہ سے کہتا ہے باہر سے مجھے ایک بہت بڑی آفر ملی ہے کبینہ نے پوچھا جناب وزیر آزم کون سی آفر اس وقت کا وزیر آزم کہتا ہے کہ باہر سے مجھے آفر ملی ہے اور تائیس تک وہ آغیار دین تشور قوتیں یہودی لابی اور ان کے عالا کار اور سیکلر نے بہت محنت کی کوشش کی منصوبے بنایا اور پوٹالر خرچ کیے لیکن آج تک تحفظ نبو سے رسالت کے قانون کو کیا ختم کراتے اللہ تعالی اللہ اس قانون کے ایک زیر اور زبر کو بھی ختم نہیں کرا سکے نارے تکویر تاج اتخ ختم نبوے تاج نارے ختم نبوے اطاویرین ختم نبوے غازیان ختم نبوے عالمی مجلس تاقوز ختم نبوے نارے تکویر انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم کے اندر خون توڑتا ہے جب تک میرے اس دھر کیوں پر سر موجود ہے کیا مت کی صبح تک میرے پیغمبر کی عزت کے قانون ختم نہیں کرا سکیں گے انشاءاللہ میرے پاس میرے نبی کے علاوہ اور ہائے کیا میں اپنی آقابرین کی بات نہیں کرتا اپنی بات کر رہا ہوں یہ میرے الفاظ مت سمجھنا یہ میرے دل کی آواز ہے خدا کی قسم میرے دامن کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں جیس عمل پر مجھے بھروسہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی میرے پاس کچھ نہیں اگر میرے پاس کچھ ہے تو میرا آخری سہارا حضور کی ذات آئے اور بخش آئیے آج اس پرگرام کے توسع سے اس اجتماعات کے توسع سے سٹیک پر بیٹھنے والے اپنے ناکابرین کے سامنے ہاتھ کڑا کر کے یاد کر کے جائیں انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے اپنے وفادار نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ حضور کی ناموز کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کے کنتے سے کندہ ملا کر قدم سے قدم ملا کر اس کام کو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ قادیانیت کا تاقف کریں گے انشاءاللہ حضور کے باغیوں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ حضور کے دجمنوں کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ جو کہتا ہے روکیں گے ہاتھ کرا کر کے کہیں روکیں گے انشاءاللہ جزاکاللہ آخر دعوان آر الحمدللہ رب العالمين